نعمتیں باٹتا جی سمت وہ زی شان گیا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کھی کہو نامِ رضا تم پہ کرو رو در حضرت علامہ باس رضی صاحب کی تجاویزات ہمارے پیش نظر بھی ہیں یہ آواز علمہ کی طرف سے اٹھی یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے اس لیے کہ ہم کسی عالم کو حکم تو نہیں دے سکتے لیکن اگر علمہ خود اس بات کی طرف آ جائیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے یا ہم سے کام کرو تو یقیناً کام بہت آسان ہو سکتا ہے یقیناً دونوں تجاویز آپ کی بہت اہم ہیں اس پر انشاءاللہ ضرور پیش رفت کریں گے اللہ رب العزت ہم سب کو اچھی فہم عطا فرمائے اقل سلیم عطا فرمائے وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے اور انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے ہم مزید باقی پروگرام کو ایک ہنڈے کے اندر وائنڈ اپ کر لیں بعد میں آنے والے تمام جو سامین یہاں میرے سامنے تشریف فرما ہیں ان سب کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور بالخصوص جو طلبہ آ رہے ہیں اور یقین طلبہ سے بھی آپ نے ایک اچھا پیغام دیا ہے ہمارے یہاں مختلف ونمانات پر پیش ڈی کرائی جاتے ہیں پھر کرائی جاتے ہیں امس کرائی جاتے ہیں یقیناً یہ آپ کی تجریف بہت اچھی ہے انشاءاللہ ہم طلبہ سے بھی اس کام کو کروائیں گے اور کام کو آگے بڑھائیں گے عبد الرحمان صاحب بخاری لہوز سے تشریف لائے ہیں اور پچھلے چالیس پہنٹالیس سال سے اس شعبہ تعلیم سے بابستہ ہیں مختلف کالجوں میں پڑھایا اور مختلف دنیا کی جامعات میں آپ نے پڑھایا ہے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور نبی کریم روح ورحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت بھی آپ رتح فرما رہے ہیں نئے انداز میں یہ تو روایتی ہوتی ہیں سیرت نبی لکھی جاتی ہیں لیکن اس سے ہٹ کر آپ کام کر رہے ہیں اور نئے انداز میں اس کو پیش کر رہے ہیں اور اس کا پہلا بولیوم آپ بھی چکا ہے بہت اچھا بولتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کے سامنے جو مقالعہ پیش کریں گے آپ بھی اس سے مستفیض ہوں گے میں دعویٰ دے رہا ہوں جناب پروفیسر عبد الرحمان بخاری صاحب کو جو دست نظامی کے فاضل ہیں عربی اردو فارسی کے ایمے ہیں اور کئی دنیا کی جامعات میں آپ تعلیم دے چکے ہیں جناب پروفیسر عبد الرحمان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیه والصلاة والسلام على نبیه وعلا آله والسحبه ومن تبعهم بإحسانا إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تطيعوه تہتدو صدق اللہ مولانا علی العزیم اما بعد عزت معاق صدر محفل گرامی مرتبت جناب سرپرست عالی ادارہ تحقیقات امام احمد رزا الحاج محمد رفیق برکاتی صاحب گرامی قدر جناب چیئرمن ادارہ تحقیقات امام احمد رزا علامہ سید وجاہت رسول قادری صاحب گرامی مرتبت جناب جلیل القدر حاضرین امکرام علماء زی احترام طلبہ ساتھیو میری عزیز بہنو دنیا اسے اپنے دور کا مجدد کہتی ہے میرا احساس ہے غلط کہتی ہے وہ صرف اپنے دور کا مجدد نہیں آنے والے ہر دور کے لیے میرے رسول کا موجزہ ہے لکھنے والے اسے فازل بریلوی پکارتے ہیں میں اسے کررہِ ارض کے ہر صفحے پر آیتِ الہی دیکھتا ہوں موررخ کہتے ہیں اٹھارہ سو چھپن میں جنم لیا بریلی کے ایک گھرانے میں ایک نونحال بچے نے میرے وجود کی کرنے جگمگاتی ہیں تو صدا اُبھرتی ہے ایک بچہ نہیں تھا ایک شخص نہیں تھا آدم کی نسل سے ایک انسان نہیں تھا قیامت تک چلنے والی تحریک کے عشقِ مصطفیٰ کا کاروان سالہ تھا اٹھارہ سو ستاون میں بردے صغیر میں آٹھ سو سال تک اسلامی سلطنت جو جاری رہی اس سلطنت کا چراغ ڈوبا اور اٹھارہ سو چھپن میں یہ ٹم ٹمہ رہا تھا سوہ تیرہ سو سال کی طویل مسافت پر ہاوی اسلامی تہذیب کا سارا سفر ایک نئے موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا یہ موڑ ایک دو راہا تھا ایک سمت جاتی تھی اندھیروں کو تہ برتہ اندھیرے اور ایک پگڈنڈی چلتی تھی اجالوں کے سمت پر یہ پگڈنڈی بڑی مبہم گم گم ڈھلی ڈھلی نظر آتی تھی اس شخص کے وجود نے دکھایا جس کے سینے پر نام محمد لکھا تھا تور میں تو نہیں دیکھ سکے وہ خود دیکھتا تھا میرا دل کو چیرو دو حصے بن جائیں گے ایک پرت پہ نام الہی ہوگا ایک پرت پہ نام محمد ہوگا احمد رضا کے وجود میں دوڑتی لہو کی ہر بوند میں جو حدت ہے ابھی بات تھی جذبات کی حدت کی تپش کی یہ حدت عشق رسول کے حدت ہے رب زلجلال سلطنت کے تہذیبی وجود کو ریاست کے جغرافیائی وجود کو نظمیاتی انسٹیوشنل انٹیٹی کو تاریخ نظام ادارے افراد تمدن لائف سٹائل موڈیول موڈل جو کچھ آپ اسلام کے تہذیبی حصار میں دیکھ سکتے ہیں وہ سب سوہ تیرہ سو برس تک ایک طویل مسافت پر محیط اب ایک نکتے میں تحلیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جدید سائنس کی زبان میں فیزکس کی زبان میں بلیک ہول بن رہا ہے وہ اندر کی طرف سے مٹ رہا ہے اور اس بلیک ہول سے ایک نئی دنیا وجود میں آ رہی ہے ایک بگ بینگ ہے احمد رزا تہذیب کی دنیا میں ایک نیا دھماکہ ہے ایک ایسا دھماکہ جسے سائنس فیزکس کہتی ہے کہ بگ بینگ ہوا تو اچانک اس سنگولاریٹی میں ایک توفان اٹھا اور پھر ستارے سیارے صحابیے سورج کیا بات ہے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا بارویں کے چاند کا مجرہ ہے سجدہ نور کا بارہ یہاں بات ہوئی ہے چھپن علوم اس پر تو یہاں آج بات نہیں ہوئی جو بات ہوئی اس کی طرف آتا ہوں چھپن علوم امام احمد رزا کو اذبر تھے اتنی عمر ان کی نہیں تھی اگر ساری عمر لگا دیتے یہ علم سیکھ نہیں سکتے تھے یہ جس نے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ اتاری تھی اسی نے علوم کے سارے سمندروں ڈیل دیئے یہ وجود ہے علم رمل علم جفر علم آداد آلہ حضرت کی کمو بیش میں غلط ہوں تو تصحیح کی دیئے گا کمو بیش ہر رسالے ہر کتاب چے ہر کتاب کا نام تاریخی بھی ہے آداد کے بات اس کا مطلب اس سمبولزم کو امام احمد رزا جانتے تھے یہ ان کے وجدان کا حصہ تھا یہ ان کے شعور اور احساس کا حصہ تھا اس لئے امام احمد رزا آداد کی برکتوں آداد کی نسبتوں آداد کی تاثیر آداد کی قوت آداد کے نفوس کو آداد کی برکات کو اچھی طرح پہچانتے تھے اس لئے اپنی ہر تحریر کا عنوان تاریخی آداد کے مطابق رکھتے تھے اس احمد رزا کا آج بانوے ماں عرص ہو رہا ہے اور بانوے پر بات آئی پروفیسر دلاور صاحب کے حوالے سے آپ ڈاکٹر بجید اللہ قادری صاحب نے کی کہ بانوے عدد ہے نام محمد کا بانوے عدد ہے نام محمد کا یہاں طالب علم بیٹھے ہوں گے علماء سکولرز بیٹھے ہیں سائنس نے لاکھوں سال تک تحقیق کی اور سائنس تجربات کی دنیا میں استقرار کے ذریعے آخری حق تک چلی جاتی ہے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر لاکھوں سال کی دس لاکھ سال نہیں نہیں سائنس تو کہتے ہیں کروڑوں سال چلیے دس لاکھ سال کی سائنس کی ساری تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ کائنات میں ابتدا سے انتہا تک اس افق سے اس افق تک اس دنیا سے اس آخری دنیا تک عرش آزم تک خدا نے جو کچھ بنایا ہے سب ملا کر صرف بانوے ایلیمنٹس ہیں کتنے ہیں اناثر قدرت بانوے ہیں آرٹیفیشل جو لیبارٹری میں بنایا جا سکتے ہیں سنتیسائز ہوتے ہیں وہ الگ ہیں خدا نے اس کائنات میں یہ سونا چاندی تابا پیتل یہ سب ایلیمنٹس ہیں نا کاربن آکسیجن ہائیڈروجن یہ سارے گویا کائنات میں صرف بانوے انواع مخلوق ہیں بانوے اجناس مخلوق ہیں بانوے اناثر ہیں نام محمد کے عدد بانوے گویا ساری کائنات نام محمد کی بانوے تجلیات کا عقص ہے وہ جو حدیث پاک اگر تو نہ ہوتا تو یہ کائنات وجود میں نہ آئی ہوتی یہ ارض و سما ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے دو جہاں بنے دو جہاں تمہارے لیے آلہ حضرت نے جو پیراڈائم دی ہے جو سوچ کا انداز دیا ہے جو زاویہ نگاہ دیا ہے جو جو فریم آف ریفرنس دیا ہے وہ کائنات کو نام محمد کی تجلیات کے حصار میں رکھ کر دیکھنے کی پیراڈائم ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کے اکثر تجلیات نام پاک کے اکثر تجلیات سے یہ کائنات کے بانوے اناصر وجود میں آئے ہیں اور امام احمد رضا اٹھارہ سو چھپن عیسوی میں جبکہ اٹھارہ سو ستاون میں تہذیب مصطفی کے سفر کی ایک منزل مکمل ہو رہی ہے اور نیا مور آ رہا ہے تو کہیے نہ کہ ڈوبتے ہوئے چراغ اور نئے اُبھرتے ہوئے چراغ کا سنگم ہے یہ سمجھا رہی ہے سنگم اب چودہ سو سال میں اسلامی تہذیب نے مشرق سے مغرد تک ہر افق سے ہر افق تک پھیلے ہوئے علم کے عمل کے کردار کے شخصیتوں کے مزاج کے طبیعتوں کے انٹیوشن کے وجدان کے جذبات کے احساسات کے رویوں کے عادات کے اطوال کے جتنے مادیول جتنے مادیول جتنے لائف سٹائل کے پیٹرن جتنی سوچیں جتنے جذبے جتنے ارادے جتنی ایسپیریشنز جتنی طبیعتوں کے احساسات جتنے دائرہ وجود میں تشکیل دیئے اسلامی تہذیب نے جو کچھ سمیٹا جو کچھ بنایا جو کچھ اُبھارا جو کچھ اُجادر کیا وہ سارا کے سارا اس حصار میں آ کر یہاں مرتقض ہو گیا ہے اور رب نے ایک نئے وجود نئے انقلاب نئے انداز نئے اہن نئے رنگ نئے دنگ نئے سوچ نئی پرادائیم میں پرو دیا ہے احمد رزا کے وجود میں پرو دیا ہے احمد رزا وہ سنگم ہے جہاں تاریخ کا پچھلا زمانہ آ کر دن توڑ رہا ہے اور تاریخ کا نئے زمانہ شروع ہو رہا یہ نئے زمانہ وہ ہے جو اب اسی مزاج میں جاگے گا جس مزاج کو احمد رزا نے تشکیل دیا کروں تیرے نام پہ جاں فدہ نہ بس ایک جاں دو جہاں فدہ نہیں دو جہاں سے بھی جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں یہ مزاج ہے یہ الفاظ نہیں ہے یہ شعر نہیں ہے یہ سنٹیکس نہیں ہے یہ فکرہ نہیں ہے یہ تابیر نہیں ہے یہ احساس ہے یہ درد ہے یہ قرب ہے یہ طلب ہے یہ سوز ہے یہ آہ ہے یہ جذبہ ہے امنگ ہے جوش ہے ولملا ہے ایک طوفان ہے ایک حیدان ہے ایک شخصیت ہے ایک ذات ہے ایک انکٹی ہے ایک تقدس ہے سر کے بالوں سے تول کے ناخر تک احمد رزا کے وجود میں جگلی قائرہ سموئی ہوئی ہے سب اس شیر میں اترائی ہے کروں تیرے نام پہ جاں فدہ جب یہ شیر لکھ رہے تھے سارے وجود میں تھر تھرہ ہر تھی وائیڈریشن تھی انہیں نظر آ رہا تھا کہ باب مدینہ العلم نے کہا ہے وَتَزَامُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيقَنْ تَوَلَ عَلَمُ الْأَكْبَرِ تُو جانتا ہے تُو دیکھتا ہے کہ تُو ایک چھوٹا سا جسم ہے نہیں تجھ میں ساری کائنات سموئی ہوئی ہے اگر یہ ایک عام انسان کی کیفیت یہ ہے جسے ایک علم آتا ہے کسی کو معاشیات آتی ہے کسی کو فلسفہ آتا ہے کسی کو تاریخ آتی ہے کسی کو سوشالوجی آتی ہے کسی کو حدیث آتی ہے کسی کو قرآن آتا ہے کسی کو نحب صرف آتی ہے ایک علم آتا ہے اور وہ اپنے وجود میں ساری کائنات کو دیکھتا ہے جسے کائنات کے سارے علم آتے ہیں چھپن سے باہر کوئی علم نہیں ہے چھپن سے باہر کوئی ڈسپلن نہیں ہے جو سارے علوم احمد رضا کو نصیب ہوئے یہ سمبل تھا یہ علامت تھی یہ استعارہ تھا یہ رب حصول جلال کی دیوائن سمبلزم ہے وہ جو دیوائن کاسمک رزروائر ہے دین جسے کہتے ہیں دیوائن کاسمک رزروائر ہے جس پر ساری تحزیب کی برکت ہے تاریخ کے سارے نفوذ سارے کیفیتیں سارے رنگ سارے آہنگ سارے مزاد ساری سوچیں سارے جذبے ساری طبیعتیں جس میں امام غزالی بھی نظر آتے ہوں امام رازی بھی نظر آتے ہوں امام شافعی بھی نظر آتے ہوں امام احمد بن حنبل بھی نظر آتے ہوں ان سب کے سمبالک وجود الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان سے ریڈیئیشن ہوتی ہے ایک اولا وجود میں آتا ہے اور یہ جو میرا جسم ہے اس کی ایکزیکٹ آلٹر باڈی موجود ہے الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم گویا مجھے کہنے دیجئے آدم علیہ السلام کی پوشت سے وہ ذرہ یہی تو نکالے تھے نا تو یاد رکھئے ہر انسان کی ہر عالم کی ہر سکالر کی ہر محقق کی ہر محدث کی ہر عاشق کی ہر عاشق رسول کی وہ جو آلٹر باڈی ہے آلٹر ایمیج ہے وہ جو پرسنیلٹی ہے وہ سب کی سب سمٹی ہوئی مرتقض ہو کر احمد رضا میں دوبارہ جنم لے رہی یہ ہے احمد رضا یہ نئی پیراڈائن تشکیل پائی ہے یہ نیا فریم آف ریفرنس وجود میں آیا یہ نیا اہنگ وجود میں آیا ہے یہ نئی ایک کرن تھونی ہے یہ نیا ایک سورج ابراہ ہے اس نے ایک نئی کائنات تشکیل دی ہے آپ کو احمد رضا فتاوہ میں کبھی آپ کو حدیث بیان کرتا ہو نظر آتا ہے کبھی آیت لکھتا ہو نظر آتا ہے کبھی سائنس کی بات کرتا ہو نظر آتا ہے کبھی اصول فقہ کی بات کبھی اصول شریعت کی بات کبھی تہذیب اسلامی کے کسی اور جوہر کی بات کرتا ہو نظر آتا ہے ارے یہ جو ایک ایک اکائی نظر آتی ہے آپ کو یہ احمد رضا کا رنگ نہیں یہ تو آپ کے زاویہ نگاہ کی کمی ہے انسان اپنے ریل گاڑی میں بیٹھا ہوا ہو اسے زمین چلتی ہوئی نظر آتی ہے اور جو زمین پر کھڑا ہو اسے ریل گاڑی چلتی ہوئی نظر آتی ہے دو بچے قید خانے میں چلے گئے چالیس سال بعد کھڑکی کھولی گئی پہلی بار ان کے کمرے کی باہر نگاہ پڑی چودوی کا چاند چمک رہا تھا زمین پر کیچڑ تھا اور کیچڑ میں چاند کا عقص تھا ایک نے باہر دیکھا اس نے کہا باہر تو کیچڑ ہے دوسرے نے کہا باہر تو چاند کا اجارہ ہے ان کو ملے ہیں کریائے مہتاب میں گڑے ان کو ملے ہیں کریائے مہتاب میں گڑے ہم کو تو پتھروں میں بھی رانہیاں ملی ایک شخص یہاں سے گزر جائے اجنبی ہو یہاں تین سو آدمی بٹھے ہوئے ہیں تین سو کی الگ الگ تجزیہ ہوگا اس کے بارے میں کوئی کہے گا مریض ہے کوئی کہے گا صحت مند ہے کوئی کہے گا عالم ہے کوئی کہے گا جاہل ہے کوئی کہے گا حکیم ہے کوئی کہے گا سکالر ہے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا اصل میں ہمارے زاویہ نگاہ سے اس شخص کا امیج سامنے آئے گا ہمارے انسان وہی آدھا گلاس بھرا ہوا اور آدھا خالی پھولوں کے باغ میں گلاب کے پھولوں کے باغ میں دو دوست اترے ایک کے دماغ میں شہنائیاں بجنے لگی اور دوسرے کے دماغ میں جنازے کا احساس منظر جاگ گیا کیوں پھول کچھ پھول تو کلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی ہر پھول کی قسمت نے کہا نا سے عروسہ یہ ان کی سوچ کا انداز تھا ایک دکان پر اترے سفید کپڑے کے تھان لیچے سے وہ آخر تک چلے ہوئے تھے ایک نے کہا یہاں کفن بکتے ہیں دوسرے نے کہا یہاں احرام بکتے ہیں سفید کپڑا کفن بھی ہے احرام بھی ہے دکاندار نے کہا بات یہ ہے کہ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں ورنہ آنچل بھی اسی طار سے بنتا ہے کفن بھی ارے دنیا والوں تم وجود کی جس سطح پر رہتے ہو تمہیں مدینہ کھلتا ہے اسے مدینہ دکھتا ہے کسی کو اس کے رسول کے حسار میں جینا پسند آتا ہے کسی کو اس کے رسول کے انتقام میں مخالفت میں جینا پسند آتا ہے کوئی خوشبو میں جیتا ہے کوئی بدبو میں جیتا ہے کوئی پس سطح پہ جیتا ہے کوئی آلہ سطح پہ جیتا ہے کوئی مزاج کے کسی دھارے میں بہتا ہے کوئی مزاج کے کسی دھارے میں بہتا ہے کسی کی سوچ کا زاویہ کسی طرف جاتا ہے کسی کی سوچ کا زاویہ کسی طرف جاتا ہے احمد رضا نے جو پیراڈائیم تشکیل دی ہے جو سوچ کا انداز دیا ہے سوچ کے اس انداز میں بات یہاں اقدم تو دیتی ہے جو چلتی کہاں سے ہے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے بات ختم کہاں ہوتی ہے بخدا خدا کا یہی حدر بات چلی کہاں سے تھی کروں تیرے نام پہ جا فیدا بات رکی کہاں پر ہے جا کر ٹھہری کہاں ہے جہاں ساری باتیں جا کر ٹھہر جاتی ہے بخدا خدا کا یہی حدر بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں مجدد الفسانی جنید بغدادی بائی عزید بستامی سے ہوتے ہوئے صدیق اکبر تک جا پہنچتے ہیں احمد رضا کے وجود میں جذبات کی ساری دنیایں سمتی ہوئی ہیں احساسات کے سارے دائرے پر ہوئے ہیں آہنگ سارے یہاں جمع ہو گئے ہیں حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا خدا تک جانا چاہتا ہوں خدا تک جانا چاہتا ہوں راستہ بتا دیجئے سوچا تھا صوفی ہیں کہیں گے ذکر کرو فکر کرو مراقبہ کرو چلے کرو ریاستیں کرو مجاہدے کرو شبیداری کرو جواب دینے والا ولیوں کا سردار سید و طائفہ کہتا ہے خدا تک پہنچنے کے سب راستے مخلوق پر بند ہیں صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے مقینِ گنبدِ خزرہ کی دہلیزِ غلامی کا راستہ میری رسائی تیسنگِ آستہ تک ہے یہاں سے راہ میری ذاتِ لا مقاہ تک ہے حقیقتِ بندگی کی راہیں مدینہِ طیبہ سے گزریں ملے نہ اس شخص کو خدا بھی جو تیری دہلیز پر نہ ٹھہرے کلم اٹھایا تو لکھ رہے ہیں اس بات النبوہ گفتگور چلتی ہے مکتوبات جگمگاتے ہیں ہر مکتوب میں عشقِ رسول کی بات اتباعِ شریعت کی بات اطاعتِ رسول کی بات ارے مجدد الفیثانی کے فیضانِ تجدیدِ الفیثانی کے سارے دائرے ساری نہرے ساری کرنے ساری موجہ سمٹ کر جہاں آ کر جبہ ہو رہی ہے اس کا نام احمد رضا ہے احمد رضا جانتے تھے کہ مجدد الفیثانی نے کیا فرمایا ہے کسی نے کہا رسالت پر گفتگو ہو رہی ہے شریعت پر گفتگو ہو رہی ہے مصطفی سنت پر گفتگو ہو رہی ہے کچھ توحید پر بھی تو بولیے فرمایا سن لو پھر حرفِ آخر یہی ہے من خداِ عزوجلرہ برائے آ دوست میدارم کہ آ ربِ محمد میں خدا سے بھی صرف اسی لئے محبت کرتا ہوں کہ وہ محمدِ عربی کا رب ہے بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں اور دیکھئے پھر اٹھارہ سو ستاون میں اٹھارہ سو چھپن میں احمد رضا پیدا ہوتے ہیں اور احمد رضا کہتے ہیں یہاں انیس سو ٹھارہ سے ہی شروع ہو گیا تحریکِ بحالی خلافت دس پندرہ منٹ کی توجہ میں چاہتا ہوں تحریکِ بحالی خلافت کون چلا رہا ہے برے صغیر کے مسلمان آپ دیکھئے گا ہم خود یہاں آپ کے پاس کوئی ریاست نہیں ہے کوئی حکومت نہیں ہے خلافت وہاں ختم ہوئی ہے عثمانیوں کی اور تحریک نہ مکہ میں چل رہی ہے نہ مدینہ میں چل رہی ہے نہ شام میں چل رہی ہے نہ فلسطین میں چل رہی ہے کہاں چل رہی ہے برے ارے کون چلوا رہا ہے رب زلجلال چلوا رہا ہے کس لیے چلوا رہا بتانا چاہتا کہ خلافت اسلامیہ کے لیے مملکت یہی قائم کروں گا آپ کو اتفاق نظر آتا ہے رب زلجلال کے ہاں حسن احتمام کے جلوے درکشان ہوتے ہیں سارا عالم اسلام ہم ٹوٹے ہوئے ہم بکھے ہوئے ہم سہمے ہوئے ہم لرزے ہوئے ہم کپ کپ آتے ہوئے ہم ترپتے ہوئے ہم بچھے ہوئے لوگ ہیں مگر تحریک بحالی خلافت ہم چلاتے ہیں اور چلاتے ہیں اس طرح ہے کہ گاندھی یہ ہمارے ممبروں پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے ارے ہندوستان کے اندر بحالی خلافت اسلامیہ کی تحریک ہندو چلائیں گے مگر اصل میں رب تعالیٰ کرنا کیا چاہتا تھا ہمیں اکٹھے کر کے ہمارا اکٹھ دکھا کر دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ تم سارے ہوا کے ساتھ بہ جاتے ہو تم طوفان کے ساتھ بہ جاتے ہو تم سیلاب میں بہ جاتے ہو چلو تم ہوا ہو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی تم بہتے چلے جاتے ہو سیلے زمانہ میں اکیلہ احمد رضا میں ایسا بنایا ہے جو زمانے کو اپنے پیچھے لے کے چلے گا تم کہو گے ہم اکٹھے تحریک چلاتے ہیں احمد رضا کہے گا نہیں ہم ہندو کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہم مصطفی ہیں ہم محمدی ہیں ہم نماز بھی پڑھیں گے تو محمدی ہونا دکھائیں گے ہم روزہ بھی رکھیں گے تو مصطفی ہونا دکھائیں گے ہم حج بھی کریں گے تو مصطفی ہونا دکھائیں گے ہم سلطنت بنائیں گے تو محمدیت کی بنیاد پر بنائیں گے ارے دو قومی نظریہ دینے والا برے صغیر میں احمد رضا ہے اور صرف دینے والا نہیں یہ نعرہ نہیں دینے والا یہ الفاظ نہیں اوبارنے والا اس نے اپنی عظمت اپنی شخصیت اپنا وقار اپنی علمیت اپنی خانکا اپنا سلسلہ اپنا تلامیز کا سارا حل کا اپنی ساری جد و جہے ساری ریاضت اپنے وجود کے آخری عرصے میں ایک کس میں وفات ہوئی ہے نا تو یہ بیس میں اٹھارہ میں جبکہ سانسیں ڈوب رہی ہیں بندہ اپنے ساری زندگی کی کمائی بچاتا ہے احمد رضا نے ساری کمائی محمد کے نام پر لگا دی کہہ رہاں تیرے نام پر جانفدہ میرے آقا ہم تو تجھے ماننے والے تھے ہماری پہچان تو تھا ہماری عظمت ہماری شناخت ہمارا حسار ہماری نصبت ساری تجھی سے جگمگاتی ہے ماز حکمیں نصبتہ اوملتین اہلِ عالم را پیامِ رحمتین یہاں عالم یہ ہو گیا کہ ہندو اور ہم گڑمڈ ہو رہے ہیں نہیں میں اپنا سب کچھ دعو پر لگاتا ہوں طالبِ علم مجھے چھوڑ جائیں تلامیزہ چھوڑ جائیں اساتذہ چھوڑ جائیں مشایخ چھوڑ جائیں دوست چھوڑ جائیں رفقہ چھوڑ جائیں علم ڈوب جائے سلطنت ڈوب جائے ریاست ڈوب جائے خلافت ڈوب جائے خانقہ ڈوب جائے ماضی سب کچھ ڈوب جائے احمد رضا محمد کے ساتھ کھڑا ہوگا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے ہیں اور جب احمد رضا نے پکار لگائی تو رب زلجلال نے ساری کائنات کو ان کا ہم آواز بنا دیا ساری کائنات کو ان کا ہم آواز بنا دیا وہ جو کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ساری کائنات پکارتی ہے شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور پھر آپ دیکھئے کہ ہوتا کیا ہے ایک ہندو گستاخی کرتا ہے میرے رسول کی بارگاہ میں اور ایک علم دین ترکھان کا منڈا اٹھتا ہے اور بازی لے جاتا ہے پھر ایک اور ہندو گستاخی کرتا ہے ایک اور اٹھتا ہے غازی صدیق غازی مرید حسین غازی عبدالقیوم غازی عبداللہ غازی منظور حسین انیس سو چوبیس میں خلافت ختم ہوتی ہے اور یہ تحریک شماتت رسول ہندو شروع کرتے ہیں ہندو شروع کرتے ہیں اور ان کے جواب میں تحفظ ناموس رسالت کے دیوانیں فرزانیں اپنی جان نشاور کرتے ہیں ہتھیلی پر جان لے کر آ جاتے ہیں آپ جانتے ہیں کیا ہے میں نے لکھا ہے یہ سارا فیضان تھا احمد رزا کا پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا یہ کیسے احمد رزا کا فیضان تھا کس طرح ارے آج ہم سب بھی ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں مصطفیٰ کا نام جو بسا ہوا ہے جگمگارہ یہ سب سعظام ہے احمد رزا کا یہ سب انعام ہے یہ تحفہ میرا دل تیرا دل میری سانسیں تیری سانسیں تیری دھڑکن میری دھڑکن میری راتیں تیری راتیں سب احمد رزا کے لئے خدا کا انعام ہے ہم سجدہ بھی کرتے ہیں اور سجدے میں نیت اللہ ہی جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے اس شاکھ سر پہ سجدہ ہوئے سوہ حرم تو آپ غور کیجئے گا امام احمد رزا کو اللہ تعالی نے یہ انعام دیا لاکھوں کروڑوں اور اب تمہیں کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ ایک عرب سے تو زیادہ آج ہیں ایک عرب سے تو زیادہ برسغیر کے اندری کا مویش تو یہ سب کے سب احمد رزا کے لئے اور انیس سو چوبیس سے یہ شروع ہوتا ہے اور انیس سو چھالیس میں آخری گستاخی کرتا ہے اور آخری ناموس رسالت کا فرزانہ فرزانہ اسے قتل کرتا ہے غازی بنظور حسین کب انیس سو چھالیس میں اور انیس سو چھالیس میں اعلان ہو جاتا ہے کہ پاکستان وجود میں آ جائے گا مجھے کہنے دیجئے مسلم لیگ کہتی ہے تحریک پاکستان ہم چلا رہے ہیں سنیے غور کیجئے گا مشاہد کہتے ہیں ہم چلا رہے ہیں علماء کہتے ہیں ہم چلا رہے ہیں ڈاکٹرز کہا رہے ہیں ہم چلا رہے ہیں صحافی کہتے ہیں ہم چلا رہے ہیں سیاسدان کہتے ہیں ہم چلا رہے ہیں طالب علم کہتے ہیں ہم چلا رہے ہیں زمانے کے سارے طبقے کہتے ہیں ہم چلا رہے ہیں سب سچ کہتے ہیں رب کہتا ہے میں پاکستان شہدائے نامو سے رسالت کو دے رہا ہوں اصل میں تحریک تحفظ نامو سے رسالت ہی تحریک پاکستان کا دوسرا نام تھا پاکستان کا تخیل ڈوبنے لگا تو شہدائے نامو سے رسالت منظر پہ آگئے اور شہدائے نامو سے رسالت کے لہو کی سرخی فضا میں جگبنگانے لگی تو قیام پاکستان کا اعلان منظر پر جا گیا تو مجھے کہنے دیجئے اور پھر جب پاکستان بنا آخری آخری فکر ہے پانچ منٹ اور جب پاکستان وجود میں آیا گیارہ چودہ اگست چودہ اگست انیس سو سنتالیس ایک باریک سی بات جناب حاجی حنیف تعیب صاحب کی نظر جو پاکستان کی قیام کی منظوری کا اعلان تھا اس میں یہ تیہ کیا گیا تھا سٹیٹ بریٹس سٹیٹ کی طرف سے وائس رائے کی طرف سے کہ جون انیس سو اٹالیس میرے ساتھ یہ لفظ بوری ہے جون انیس سو اٹالیس سے پہلے پاکستان بنے گا یعنی تک بنے گا جون انیس سو اٹالیس تک قائد عظم بھی چاہتے تھے کہ لیٹ بنے جون اٹالیس تک جا کر بنے کیوں کہ اساسے باتنے تھے وسائل باتنے تھے حجرت کے مسائل حل کرنے تھے فوجوں کے مسائل حل کرنے تھے وسائل کے بہت بڑے بڑے مسائل تھے ایک نئی ریاست کو بنانے کے لیے ساری مسلم لیگ یہی چاہتے تھے سارے مسلمان یہی چاہتے تھے سارے ادارہ یہی چاہتے تھے بیلوکرسی یہی چاہتی تھی اور دنیا بھی طاقتہ یہی چاہتی تھی تنہا خدا چاہتا تھا کہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو بنے تنہا خدا کیوں چاہتا تھا اس لیے کہ 14 اگست 1947 کو 27 رمضان کی رات تھی 27 رمضان کی رات تھی 27 میں شب تھی اب اگر اگلے سال جون تک انتظار کیا جاتا تو رمضان نہیں آتا تھا اگلے رمضان کب آنا تھا اگست میں جون میں نہیں آنا تھا رب چاہتا تھا کہ پاکستان میں جو نام محمد پر سلطنت بنا رہا ہوں یہ 27 شب کو وجود میں آئے 27 شب کو وجود میں آئے لیلت القدر خیرم من الف شہر لیلت القدر میں جو ایونٹ لانچ ہو جائے جو منظر پر سج جائے جو واقعہ ہو جائے جو عمل ہو جائے وہ قیامت تک رہتا ہے نہیں نہیں ماں بعد قیامت بھی چلتا ہے اس لیے کہ فرمایا ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک باریک سی بات کرتا ہوں یہ تو فرمایا لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ نہیں فرمایا کتنی بہتر ہے ایک ہزار اور ایک ہزار سے بہتر ہوتا ہے ایک لاکھ ہزار سے بہتر ہوتا ہے ایک خرب ہزار سے بہتر ہے ایک پدم ایک شنگ ہزار سے بہتر ہے پھر بھی وہ گنتی ہے رب نے یہ نہیں کہا کتنی بہتر رب نے کہا انفینٹ لیمٹلیس لیلت القدر میں اگر بندہ کوئی عمل کرے تو ہزار مہینوں سے لیمٹلیس ٹائمز بہتر ہوتا ہے اگر خدا کوئی ایونٹ لانچ کرے پاکستان بندن ہے تو عبادت کرے تو ہزار مہینوں سے بہتر ہے خدا ملک بنائے تو پاکستان کو کون مٹا سکتا ہے پاکستان خدا نے اپنے مصطفیٰ کے نام پر ان کی ناموس کی پاسبانی کے لیے بہنے والے شہدائے ناموس رسالت کے لہو کی سرخی کو دیا ہے نہ لہو کی یہ سرخی زمین میں سے گم ہو سکتی ہے اور نہ پاکستان کبھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے مرزائیوں کے فتنے کو اٹھایا ابھارا پوری سلطنت نے انہیں لگایا ارے بریٹش سلطنت ان کو پال رہی تھی خدا نے کا دنیا کی سب سے بڑی طاقت مرزائیوں کو پالے اور ان مرزائیوں کے خلاف فیصلہ میں کہاں سے کرواؤں گا اسی سلطنت سے جو میں نے بنائی ہے اور پھر ساری دنیا میں اپنے اپنے ملک موجود ہیں یہاں تو پھر بھی سیکولر لوگوں کے غلبہ ہوتا ہے رب زلجلال نے فیصلہ کر دیا کہ تحفظ ناموس رسالت کا قانون 295 سی اسی مملکت میں بناوں گا ارے تمہیں ایک ایٹم بم نظر آتا ہے ایک ایٹم بم نظر آتا ہے رب کہتا ہے نظریہ کا آئیڈیالوجی کا سوچ کا جذبے کا ایمان کا عشق کا توفان دوسرا ایٹم بم کیا ہے 295 سی اور اب جو لڑائی مغرب سے ہونی ہے تہذیبوں کی کشمہ کشمہ سیموئل پی ہنٹنگٹن کہتا ہے اب تہذیبیں ٹکرائیں گی ارے تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ اسلحے کے میدان میں ٹکرائیں گی یہ اسکری میدان میں ٹکرائیں گی تہذیبیں اسکری میدان میں نہیں ٹکرائیا کرتی ہیں آئیڈیالوجی کے میدان میں ٹکرائیا کرتی ہیں اور آئیڈیالوجی کی دنیا میں ارے تمہارے پاس تو سائنس جو تم نے ایجاد کی تھی مغرب نے کہنا تھا یہ سائنس نکوصلہ ہے مسلمانوں نے اپنے دین کی تائید کے لیے یہ نظریات گھڑ دیئے ہیں ہم اسے سائنس نہیں مانتے خدا نے کہا سائنس اسے تم ثابت کرو گے تائید یہ تمہارے مذہب کی نہیں محمد کے دین کی کرے گی تو تہذیبوں کے تصادم میں سیموئل تو وہاں نظریہ لے کے بیٹھا ہے تیری سائنس تیری نظریہ تیری تحقیقات تیری سوچے تیرے تجربات میرے دین کی تائید کرتے ہیں میری تہذیب کی تائید کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بے عمل ہیں اور مغرب نے اسلام کے کردار پر عمل کر لیا ہے یہی تو وہ جادو ہے جو سرچڑ کر بولتا ہے ہمیں بے عمل رکھے انہیں اسلام کے عامال پر اسلام کے اخلاق پر اصولوں پر عمل درامت اس لئے اللہ ان سے کروا رہا ہے تاکہ ان پر حجت بن جائے کہ تم اپنے دین اپنی تہذیب پر عمل نہیں کر رہے ہو محمد کا دین محمد کی تہذیب تم سے تو تمہارا عمل تمہارا کردار تمہاری شخصیت دین محمد کی تائید کر رہی ہے ارے تم خود اپنی شکست ہو اپنی تہذیب کی شکست تم خود ہو تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی تو آپ کو سمجھ میں آگئی بات چودہ اگست انیس سو سیتالیس کو رات گیارہ بج کر ان سٹھ منٹ اور ان سٹھ سیکنڈ پر پاکستان بنا ہے کیوں ٹھیک بارہ بجے یعنی گیارہ بج کر ساٹھ سیکنڈ پر انڈیا آزاد ہوا ہے اگر انڈیا پہلے آزاد ہو جاتا تو کیا ہمیں الگ ملک کے طور پر وہ بننے دیتا تو ایک سیکنڈ پہلے بنے ہیں نا پہلے پاکستان کریئیٹ ہوا ہے سمجھائیے امرج ہوا ہے دنیا کے نقشے پر پھر انڈیا لیبریٹ ہوا ہے انڈیا لیبریٹ ہوا ہے آزاد ہوا ہے سمجھائیے اچھا اس اعتوار سے ہم ایک دن پہلے اپنی سالگیرہ مناتے ہیں سمجھائیے یو میں پاکستان چودہ اگست اور وہ کب مناتے ہیں پندلہ اگست ایک دن چھوٹے ہیں ہم سے اب ہونا یہ چاہیے تھا اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب انٹرنیشنل ڈائریکڈ ڈائلنگ کے کوڈ الارٹ ہو رہے تھے تو انڈیا ہم پہلے وجود میں آئے تھے نا پاکستان پہلے بنا تو پہلا نمبر ہمیں الارٹ ہونا چاہیے تھا اکیان میں کتنا اکیان میں ہمارے عصے میں آنا تھا انڈیا نے کہا امریکہ نے کہا روس نے کہا چین نے کہا برطانیہ نے کہا برطانیہ نے کہا برطانیہ نے کہا ارے نہیں انڈیا اصل ملک ہے کیا ہے ٹھیک ہے بعد میں آزاد ہوا پاکستان پہلے بنا مگر انڈیا اصل ملک ہے سمجھا گئے اسی لیے معاہدے اس کو گئے اصل ایسٹس اس کو گئے ہمیں تو دیئے گئے نا تو فرمایا کیا کہ انڈیا اصل ملک ہے وہ ہمیشہ سے تھا اس لیے نام بھی اس کا اصل ہے ہمارا نام نیا بنا لہٰذا انٹرنیشنل ڈائریکٹ ڈائلنگ میں جو کوڈ پہلے آ رہا ہے وہ اس کو دیں گے کیوں یہ خدا نے انتظام کیا تھا تاکہ بانوے ہمیں نصیب ہو ارے احمد رزا تیرے بانوے میں